جب بھی ہم کسی پروگرامنگ لینگویج کی بات کرتے ہیں یا براڈلی سپیکنگ جب بھی ہم کسی بھی کورس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں فوکس کرنا پڑتا ہے امپورٹنٹ اور مین ٹاپکس آف دیکھ کورس اب جب ہم کسی پروگرامنگ لینگویج کی بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پروگرامنگ لینگویج is nothing just an extension of a common natural language تو اب ہمیں کیا چاہیے ہوگا جب ہم ٹاپکس ہی بات کریں گے تو پروگرامنگ لینگویج ہمیشہ سٹارٹ ہوتی ہے ویریابل سے ویریابل کیا چیزیں ہیں جن کی مدد سے ہم کسی بھی قسم کی انفرمیشن کو سٹور کرتے ہیں اب وہ جو ویریابلز ہیں وہ یا ایکسپریشنز ہوں گے اور ان میں انفرمیشن جو سٹور کی جائے گی وہ تھرہو ڈیٹا ٹائپس ہوگی اس کے بعد پھر ہمارے پاس اپریٹرز اینڈ ایکسپریشنز ہیں فرزیمپل ہمارے پاس سٹرنگ کے اپریٹرز ہیں جن کو پھر ہم منپولیٹ کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ کیسے ہم ڈیٹا کو ان دا فارم آف کریکٹرز سٹور کریں گے ان کے ساتھ پلے کریں گے ان کو انپوٹ اور آؤپوٹ میں لے کر جائیں گے اور پھر ایک ایکسپشن ہینڈلنگ کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایرر آ جاتا ہے تو پھر ہم کیسے اپنے سسٹم کو روبست بنائیں گے اس میں جو نیکس ٹاپک ہے اس سے مراد کیا ہے کہ اگر ہم ایسی انفارمیشن جو کسی سیکوینس کی فارم میں ہے means کوئی ٹیبل کے فارم میں ہے یا کوئی نمیریکل ریلیٹیڈ سیکوینس ہے جہاں پر ویلیوز ون بائی ون چینج ہو رہی ہیں ان کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو سپیسیفکلی سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس کچھ ریپیٹیڈ انفارمیشن ہے تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس کنٹرول انڈ کنڈیشنل سٹیٹمنٹس میں آتی ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ فنکشنز کیا ہوتے ہیں پروگرامنگ لینگویج میں ایک بہت ہی امپورٹن کنسیپ جو ہے اس سے مراد کیا ہے کہ اگر میں کلکولیٹر بنانا چاہ رہا ہوں اور اس کے اندر ایک فنکشن وہ ہے جو مجھے ایڈیشن کر کے دے تو اس فنکشن کے ایڈیشن کے فنکشن کو کیسے ہم بنائیں گے اس میں کون کونسی ویلیوز جا سکتی ہیں اس کے کون کونسی ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہوں گے یہ سب چیزیں ہمارے پاس میتھرڈز میں بسکس ہوں گے پھر اگر ہمارے پاس ملٹیبل ٹائپ کا ڈیٹا ہے تو کیسے اسے ہم سٹوریج کریں گے ایدھر ایٹ ویل بی سٹورڈ ایڈی فارم آف ایریز لنک لسٹ اور وٹیور اچھا پھر جب ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا تو اس کو ہم نے کیسے سرچ کرنا ہے سورٹ کرنا ہے اب یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کنسیپٹس ہیں کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں نووینگ آن وی ویل بی فوکسنگ آن اوبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ پیراڈائم ویچ انکلوڈز اوبجیکٹس کلاسز انہیریٹنس سب کلاسز اب اس میں ہم یہ فوکس کریں گے کہ جاوہ پروگرامنگ لینگویج میں اوبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم کو کیسے ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور کیسے یوز کیا جا رہا ہے اس کے بعد ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس جس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے جاوہ کو یوز کرتے ہوئے کس طرح اپنی سکرینز ڈراغ کرنی ہے اور پھر ان میں کیسے ڈیفرنٹ کمپوننٹس لگانے ہیں سچ ایس لیبلز بٹنز گریڈز اینڈ سوان اسی طرح کسی بھی جاوہ پروگرام کو انپٹ اور آوٹپٹ تھرہو ایکسٹرنل ڈیٹا کیسے پروائیڈ کیا جا سکتا ہے اس سے مرادی ہے کہ اگر میں اپنے جاوہ پروگرام میں ڈیٹا جو ہے کسی نوٹ پیٹ فائل سے ایکسل کی فائل سے اسکل سرور کی فائل سے کسی ایمیج فارم میں کیسے ریڈ کر سکتا ہوں اور واپس اسے رائٹ وہاں کیسے کر سکتا ہوں اور فائلی ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے نیٹورکنگ کے کنسیپٹ کو دیکھنا ہے جس میں سوکٹ پروگرامنگ ایک میجر کنسیپٹ ہے سرور جاوہ پروگرامنگ تو اس کی ڈیٹیلز کیا ہوں گی اچھا یہاں پر جو ریفرنسز میں نے دیئے ہیں یہ میں نے کوشش کی کہ زیادہ سٹینڈرڈ بک ہو جو بہت زیادہ یوزیج ہو جس کا مارکٹ میں تو وہ ایک سمپل سی بک ہے انٹرڈکشن ٹو جاوہ جو ڈینیل لیانگ کی بک ہے اور اس کا جو سلائیڈز میں پریزنٹ کر رہا ہوں دوزار بیسٹ اونٹس سیونتھ ایڈیشن وچھ واس پبلشت ان ٹو تھاؤزن ایٹ اچھا اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ انفرمیشن یہ ہے یا آپ لوگوں نے سجیشن یہ ہے کہ صرف آپ بک پہ تقیہ نہ کیجئے گا بلکہ اس سے ریلیونٹ ڈیفرنٹ ویب ریسورسز کو یوز کیجئے گا اب یہ ویب ریسورسز کون سے ہیں ایک تو کوئی بھی جب آپ بک کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس بک کے پبلشنز جو ہیں ان کی ویب سائٹس انٹرسٹنگ ہوتی ہیں جیسے میں نے پہلا پہلا یہاں پہ جو لنک دیا www.prenhall.com سلیش لیانگ یہ پینٹی سال والوں کی پبلشنگ کمپنی کا لنک ہے اور جو لیانگ کی بک ہے جیسے میں نے بھی بتایا introduction to java 7th edition اس بک کی ساری ڈیٹیلز اس ویب لنک پر موجود ہیں اب یہ ڈیٹیلز کیا ہیں ڈیٹیلز سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اس بک کی soft copy موجود ہوگی اس کا instructor manual موجود ہوگا اس سے relevant slides plus course assignments plus homeworks available ہوں گے اس slide پر یا اس لنک پر اسی طرح اب میں آپ سے کیا کہوں گا کہ java جو ہے basically sun کی product ہے sun ایک کمپنی ہے جیسے microsoft ایک بڑی کمپنی ہے اسی طرح sun بھی ایک کمپنی ہے جو honors of java ہیں تو جب بھی آپ کسی product کی بات کریں جس کے honors available ہوں تو آپ honors کی website پر جا کر information gain کر سکتے ہیں جیسے میں نے other useful resources کے اندر کہا کہ you can go to www.java.sun.com اور ایک interesting web application ہے یا website ہے www.java.com اب یہ java.com کیا ہے جس کے اوپر بالکل basic set tutorial basic codes advanced course intermediate course اور کافی زیادہ بنی بنائی java related application موجود ہیں اور آپ easily access کر سکتے ہیں اچھا اب اس course کو کرنے کا فائدہ کیا ہوگا یہ چیز ہمیشہ کہلاتی ہے course learning outcomes آپ کے لئے again suggestion ہے کہ جب بھی آپ کسی course کو لیں تو آپ اس کے fundamental فوائد کو دیکھیں fundamental سے مراد کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس course کو کرنے کو آپ کو کیا basic فوائد ہوں گے تو اس course سے relevant جو میں نے information دی وہ یہ ہے کہ after completion of this course you will be able to understand fundamental concepts of high level programming اب میں نے high level programming کہا میں نے java programming نہیں کہا کیوں کیونکہ جو concept میں یہاں پہ آپ کو سکھاؤں گا وہ java میں applicable ہیں ہی اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی بھی دوسری high level language such as c-sharp python matlab and many other programming languages ان سب میں وہ applicable ہوں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ algorithm to solve application programming problems اب وہ application programming problems کیا ہیں اور ان کو کیسے solve کرنا ہے یہ کیسے ہوگا through algorithm development and using computer programs تو اس course میں ہم یہ سکھائیں گے کہ کون کیسے کوئی algorithm بنائی جاتا ہے اور پھر algorithm کو use کرتے ہوئے کیسے ہم computer program لکھتے ہیں یہ دو چیزوں پہ ہمارا focus ہوگا third course learning outcome کیا ہے that is again very interesting we want to help you in production of clear set of instructions کہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے کوئی بھی program بنانا ہے تو آپ کو کون سی logical set of instructions ہیں which are needed to generate or develop a java program اور finally ہم یہ بھی دیکھیں کہ java کی different applications کیسے produce کی جا سکتی ہیں based on the material learned by you in this specific course